اسلام علیکم یہ میرا پیغام سانگر اجازشک صاحب آپ کے لیے ہے کہ اب تو الیکشن بھی ہو گئے سب اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہو گیا فیکی جو کارکولان پہ جھوٹی ایف آئی آر ان کی پکڑ دھکڑ مقدمے منشیات کے مقدمے چرس کے مقدمے یہ کب تک چلیں گے پرسو ایک ظاہر جلالانی صاحب کو پکڑا کوئی ایف آئی درج نہیں ہوئی کہاں لے کر گئے کچھ نہیں پتا اور آج پتا چلا کہ ان کے اوپر سوا کلو چرس کا مقدمہ ڈال دیا حالانکہ مقدمہ تو ان پر ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کی ناک کے نیچے سفینہ کے کروڑوں کے تھے کے یہاں پر زلہ سانگڑ میں بانٹے ہیں جو آپ کی ناک کے نیچے شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں آپ کی ناک کے نیچے آکڑے کی پرچیاں چل رہی ہیں مقدمے تو ان پر ہونے چاہیے لیکن کیا ان کے نام کے ساتھ کاس دوسری لگی ہوئی ہے یا جھنڈا دوسرا ہے تو خدا کے لیے آپ جو حکومت کے آپ ملازم ہیں سرکار کے ملازم ہیں سرکار کے کام کریں کسی کی ذاتی چاکری نہ کریں کسی کی خواہشات پر عمل نہ کریں خدا کو بھی جواب دینا ہے اور یہ حکومتیں آنی جانی شئے ہیں عوام جاگ چکی ہے اب یہ نو کے معاملات آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں اور ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں آپ کا آفیس بھی سانگڑ میں ہے اور یہ نہ ہو کہ وہاں پر جلسے جلوس اور احتجاج اور روڈ بلوکس ہو جائیں تو میری آپ سے میں بہت مہدبانہ گزارش کر رہی ہوں کہ خدا کے واسطے وہ کام کریں کاروائی کرنی ہے جنہوں جو آکڑے کی پرسیاں چلا رہے ہیں اور جو سفینہ کے ٹھیکے دیئے ہیں جو کچھی شراب کی پھٹیاں چلا رہے ہیں اور جن کے سائن کے اوپر عوام کو بار دانے کی بوریاں بھی نہیں مل رہی ہیں اپنے اپنوں کو بوریاں مل رہی ہیں اور جو عوام بچاری ترس رہی ہے ان کے اوپر مقدمے کریں ان کے اوپر کریں اور باقی جن لوگوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں ان کو آپ پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عوضے پر اور آپ پیسے چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو پکڑ کے وہ بچاروں ان کے اوپر ایک فائر درج کروائیں گے اور کبھی یہ اور کبھی وہ کسی نوٹیبل کے اوپر کروا کر دکھائیے گا شکریہ